عزیز طلبہ طلبات پروپ فونڈیشن آن لائن سکول کے ذریعے یقصان اصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائی جماعت ناہم اور داہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے کمپیوٹر یا موبائل پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بجت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیز نہیں ہے آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں سٹوڈنٹس موف کرتے ہیں آج کے نئے لیکچر کی طرف لاس لیکچر میں ہم نے اپنے یونٹ نمبر ون کو کمپلیٹ کیا تھا اور ہم نے اس کی سمری کو بھی پڑھ لیا تھا یونٹ نمبر ون ہمارا جو تھا وہ پرابلم سالونگ سے ریلیٹڈ تھا اس کے اندر ہم نے پرابلم سالونگ سٹیپس پڑھے پھر ہم نے دیفینیشن آف پرابلم پڑھی انڈرسٹینڈنگ آف پرابلم پڑھی پھر ہم نے فلو چارٹس پڑھے اس کے بعد ہم نے الگوریدم کا کنسپٹ لیا پھر ہم نے تیسٹ ڈیٹا ویریفیکیشن اور ویلیڈیشن آف ڈیٹا اور لاسٹ میں ہم نے ایڈنٹیفیکیشن اور کریکشن آف ایررز جو کہ ہمارے جو سلوشن ہم دیتے ہیں پروگرام جو بناتے ہیں اس کا جو سلوشن ہم دیتے ہیں اگر اس کے اندر کوئی ایررز آ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور سمری کے اندر ہم نے ایک کمپلیٹ اوبرگیو لیا تھا آج ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف موف کر رہے ہیں آپ کے سامنے اس وقت ایکسرسائز کا فرنٹ پیج شو ہو رہا ہے فرسٹ موپلیٹ لیتے ہیں پہلا پیج شو ہے سٹوڈنٹ ایک خوز موپلیٹ ایک خوز موپلیٹ کہ شو ہو رہا ہے ایک خوز موپلیٹ بڑھ موپلیٹ اکیو دیتے ہیں یہ ہمارا first question ہے ہم ابھی اس کو solve out کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے solve out ہوگا second question ہے define problem analysis problem analysis کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا answer کیا ہے explain your answer along with an example پھر ہم دیکھیں گے ہمارے سے پوچھا گیا ہے کہ algorithm کی definition کیا ہے and argue on its role and importance in problem solving question number four is about suppose a problem has multiple algorithms اگر ایک problem ہے اس کے multiple algorithms ہیں تو پھر ہم اس کو کیسے solve out کریں گے کون سا اس میں سے algorithm choose کریں گے how do you determine requirements for a flow chart flow chart کی requirements آپ کو کیسے پتا چلیں گی پھر next question question number six ہے explain types of test data data کو test کرنے کی types کون کونسی ہیں اور last question ہے کہ trace table کیا ہوتا ہے تو آئیے اب ہم اس کے answers کی طرف move کرتے ہیں students question number one جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایک form میں آپ کے پاس cause ہیں birds ہیں ان کے جو heads ہیں وہ 35 ہیں اور ان کی legs جو ہیں وہ 110 ہے تو آپ نے بتانا یہ تھا کہ جب ہم اس کا answer کریں گے تو ہمارے پاس cause کتنی ہے اور birds کتنے ہیں تو let assume کرتے ہیں کہ cause ہمارے پاس ہیں x اور birds کی جو نمبر ہیں birds کے وہ ہیں ہمارے پاس y ہم ایک زیم کر لیتے ہیں تو اگر پہلی condition کو دیکھیں کہ ان کے جو heads ہیں یعنی دونوں کے cause کے x پلس y دونوں کے heads کونٹ کریں تو وہ بنتے ہیں 35 پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ cause کی ایک cause ہو تو اس کی 4 legs ہوتی ہیں اور birds کی 2 legs ہوتی ہیں تو 4x پلس 2y ٹوٹل legs ہوگی 110 اب اسی equation کو لیتے ہوئے آپ 4x پلس 2y میں آپ یہاں پر دیکھیں 35-x ہم نے value پٹ کر دی اب 4x پلس 2y کو پہلے multiply کریں گے 35 سے تو وہ ہمارے پاس آیا 70-2x is equal to 110 یہاں سے 2x کو ہم نے ادھر second side پہ 4x minus 2x is equal to 2x is equal to 110 اور یہاں پر 70 کو ہم equation کی دوسری side پر لے گئے تو plus میں تھا وہ ہمارے پاس minus میں آگی یہاں سے ہم نے 110 minus 70 is equal to 42 جو یہاں پر تھا ہم نے دوسری طرف جا کر اس کو divide کر دیا تو x کی value ہمارے پاس یہاں سے آگئی 20 cause اب اس 20 cause کو جو 20 value آئی ہے ہم اس میں first equation میں یعنی یہاں پر ہم اس کو put out کریں گے x پلس y is equal to 35 تو x ہمارے پاس high value 20 plus y is equal to 35 y is equal to 35 یہ 20 equation کی دوسری side پر جا کر minus ہوا تو ہمارے پاس answer words کا یعنی y کی value آگی 15 مجھے امید ہے کہ آپ کو اس process سے اپنے first question کی سمجھ آگئی ہوگی second question تھا define problem analysis میں نے heading سے یہاں پر mention کر دیا ہے کہ problem analysis کیا ہوتی ہے process to figure out 5 w's آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس chapter میں complete description پڑی تھی کہ 5 w's کیا ہوتے ہیں تو answer میں بھی ہم یہاں پر یہی لکھیں گے کہ یہ ایک ایسا problem analysis ایک ایسا process ہے process to figure out 5 w's جیسے آپ 5 w's کے بارے میں پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اور وہ 5 w's کون سے ہیں what who when where and why اس question کا دوسرا part یہ ہے کہ explain your answer along with an example کہ آپ ان 5 w's کو ایک example سے figure out کریں تو یہاں پر یہاں پر میں نے ایک جو ہے answer کے لیے ایک example لکھی ہے create a list of students who can run 100 meter race on annual sports day in a less time یعنی کم time میں آپ نے ایک list student کی بنانی ہے جو کہ 100 meter race دور سکیں کب دور سکیں annual sports day پر تھوڑے time میں یعنی جلدی میں تو اس میں ہم 5 w's دیکھتے ہیں کہ پہلا ہمارے پاس ہے کہ what ہم نے کرنا کیا ہے list یار کرنی ہے list of students that can run 100 meter race who کن کے بارے میں ہے یہ students کے بارے میں ہے when کب prepare کرنی ہے یعنی before sports day prepare کرنی ہے کہ final sports day والے دن تو ہم نے ان کی ایک ریس لگوانی ہے where کہاں پر بنانی ہے school میں بنوانی ہے why کس لیے بنانی ہے for 100 meter race competition تو اس طرح student ہم اپنی problem کا analysis کرتے ہیں third question ہے define an algorithm and argue on its role and importance in problem solving algorithm set of steps to solve a problem written in natural language یعنی آپ natural language میں کسی problem کو solve کرنے کے لیے جو steps لکھتے ہیں وہ algorithm ہوتا ہے role کیا ہے اس کا یہ step by step guide کرتا ہے to problem solver and complete description of solution in converting into any programming language اس کا role کیا ہے کہ یہ problem solver یعنی جو programmer ہوتا ہے اس کو step by step ایک complete guide دیتا ہے اپنے اس solution کی جو کے بعد میں اس نے convert کرنا ہوتا ہے اس کو کسی programming language میں question number four a problem has multiple algorithms ایک problem ہے اس کے multiple algorithms ہیں ہم ان کو کس بیس پہ سب سے بہتر چوز کریں گے تو یہاں پر option میں نے لکھی ہے number of steps کی بنیاد پر اور space used in computer memory ان دو رولز کو ان دو requirements کو آپ دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا زیادہ algorithm efficient ہے question number five how do you determine requirements for a flow chart flow chart کی requirements پہ ہم نے پڑھا تھا first one ہمارے پڑھا تھا سب سے پہلی تھی valid test data second one تھی invalid test data third one boundary test data fourth one wrong test data formats and last way تھی absent data تو اس طریقوں سے آپ اپنے test data کر سکتے ہیں trace table کی definition question number seven میں پوچھی گئی ہے کہ trace table کیا ہے students technique used to test algorithms in order to make sure that no logical errors occurs while the algorithm is being processed یعنی یہ ایک ایسی technique ہے کس لیے ہے کہ algorithm کو check کرنے کے لیے اور یہ sure کرنے کے لیے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ جب ہم اس solution کو چلائیں گے تو اس میں کوئی logical error موجود نہیں ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ کو ان questions کی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی آپ اس کو دوبارہ ویڈیو کو دیکھئے گا read out بھی کیجئے گا انہی concept کو unit number one کے اندر details سے بیان کیا گیا ہے آپ وہاں سے بھی پرانی ویڈیوز کو پچھلے lectures کو دیکھ کر اچھی طرح وہاں سے سمجھ سکتے ہیں move کرتے ہیں students اپنی exercise کی طرف جو کہ first question ہے mcq سے related تو آئیے move کرتے ہیں which solutions are not reached through proper algorithms اور work planning ایسا کونسا solution ہے جو کہ proper algorithm کے بنا پر بھی نہیں ملتا اور نہ ہی ہم اس solution میں کوئی planning کرتے ہیں تو student ہم نے جب read out کر دے تھے تو ہم نے ایک پڑا تھا کہ candid solution option number two ایک ایسا solution ہے جو کہ جس کے اندر نہ تو آپ ایک proper algorithm لکھتے ہیں اور نہ ہی اس کے solution کی طرف آپ planning کرتے ہیں dash is a graphical representation of an algorithm graphical representation میں ہم نے یہ definition پڑی تھی flow chart کی تو یہاں پر option number three right option ہے which symbol in the flow chart is used to either start or end the flow chart یعنی start کے لیے اور اپنے flow chart کو end کرنے کے لیے ہم کون سے symbol کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں terminal symbol کا use کرتے ہیں ہم question number four ہے mcq number four dash means to test if the required solution is there یہاں پر صرف required solution کی بات ہو رہی ہے اس solution کے right یا wrong ہونے کی بات نہیں ہو رہی تو ہم نے یہ definition پڑی تھی verification کی کہ verification ہی ایک چیز ایسی ہے جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو problem ہے کیا solution اسی سے متعلق ہے تو اس صرف verification یہاں پر option ٹھیک ہے mcq number five in a dash error the solution is working but not giving required results آپ کا algorithm کام کر رہا تھا آپ کو result بھی show کر رہا تھا لیکن required results show نہیں ہو رہی تو وہ کونسا error ہوتا ہے students آپ نے اچھی طرح دیکھا ہم نے trace table میں بھی اس کو دیکھا وہ logical error ہوتا ہے جس کے اندر آپ کا solution کام بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن کوئی result جو required ہوتا ہے وہ نہیں دے رہا ہوتا next time ہمارے پاس fill in the blanks کا section اس کو solve out کرتے ہیں before problem solving we need to first dash a problem تو student اس میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر analyze کرتے ہیں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں آپ اس کو سمجھ لیجئے کہا اچھی طرح کہ ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں analyze کرتے ہیں problem کو an algorithm produces a defined set of steps یعنی steps آپ کے یہاں پر define ہوتے ہیں یہاں پر mention کر دیتا ہوں آپ اس کو اچھے سے check کر لیجئے گا دیکھ لیجئے گا کہ یہاں پر second fill in the blanks میں algorithm کے steps کی بات ہو رہی ہے a flow chart utilizes various dash and dash to map out the order of steps تو سب سے پہلے flow chart کس کو use کرتا ہے symbols کو میں یہاں پر short form اس کی لکھ دیتا ہوں s y m آپ سمجھ جائیے گا کہ symbols ہیں various symbols and dash ڈیش میں ہم کس کا use کرتے ہیں text ہم ان symbols کے اندر text بھی mention یعنی formulas وغیرہ بھی لکھاتے ہیں تو ہم یہاں پر text لکھیں گے in flow chart symbol یہ ایک نشان بنا ہوئے is used to show a decision making یعنی جب بھی ہم نے کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو ہم اس symbol کا use کرتے ہیں میں یہاں پر ڈی ایم لکھ دیتا ہوں آپ اس کو complete کر لیجئے گا ڈی ایم کا مطلب decision making dash is used to test the solutions کہ کون سی چیز ایسی ہے جسے آپ solutions کو test کرتے ہیں صرف solutions کی student بات ہو رہی ہے تو ہم verification کے ذریعے چیک کرتے ہیں وی ای آر یہاں پر میں نے وی ای آر لکھ دیا اس کی complete form بن جائے گی verification کے ذریعے ہم solutions کے چیک کرتے ہیں student آپ کے سامنے اس وقت question number 4 solve out کیا گیا ہے جو کہ flow chart سے متعلق ہے آپ کی book کے اندر یہاں پر mention ہے book کا اگر آپ exercise دیکھیں گے تو اس book کے اندر fill in the blanks کے بعد portion ہے یہاں پر میں نے اس کو دکھایا بھی ہوا ہے mention بھی کر دیا ہے 1.4 question ہے جو کہ flow chart سے متعلق ہے آپ کو questions دیا گئے ہیں اور آپ نے اس سے متعلق flow charts draw کرنے ہیں تو آئیے ہم پہلے question کی طرف move کرتے ہیں پہلا question ہے input two numbers دو numbers آپ input کریں جو کہ کیا ہیں n1 and n2 determine whether n1 divides n2 or not آپ نے یہ find out کرنا ہے کہ کیا جو number 1 ہے وہ دوسرے number کو divide کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے سب سے پہلے student ہم terminal symbol سے اپنے flow chart کا آغاز کریں گے اور اس کے اندر text بھی لکھ دیا گیا ہے جو کہ start کو show کر رہا ہے arrow lines یہاں پر show کروا رہی ہیں کہ ہم نے ہمارے flow chart کا جو flow ہے وہ کس طرف سے ہے وہ top to bottom ہے سیکنڈ سیمبل سٹوڈنٹ انپوٹ سے related ہے جو کہ انپوٹ نمبر لے رہا ہے جو کہ ہمیں question میں بھی کہا گیا انپوٹ two numbers یعنی یوزر سے دو انپوٹ نمبر لینے ہیں ہم اس کے لیے یہاں پر جو سیمبل یوز کرتے ہیں وہ ایک parallelogram کا show ہوا ہے ہم یہاں پر اس سیمبل کا استعمال کرتے ہیں ہم نے انپوٹ لی یوزر سے انپوٹ نمبر n1 اور n2 اس کے بعد ہم decision making کرتے ہیں اور وہاں پر condition لگاتے ہیں جو کہ ہمیں question میں بھی پوچھی گئی ہے determine کہ ملوم کریں whether n1 divides n2 اور not آپ نے یہ ملوم کرنا ہے تو student decision making کے لیے ہم diamond کا سیمبل یوز کرتے ہیں آپ کو سامنے یہاں پر نظر آ رہا ہے یہاں پر mention ہے diamond سیمبل اس میں ہم condition لگاتے ہیں کیا if n2 mode is zero mode ہم نے پڑھایا کہ mode بتاتا ہے remainder کا کہ اگر n2 کو divide کیا جائے n1 سے اور ہمارے پاس zero remainder آ جائے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر question میں پوچھا گیا whether n1 divides n2 or not تو جب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہماری یہ condition true ہو جاتی ہے yes میں چلی جاتی ہے تو ہم کیا کریں گے output yes n1 divides n2 اور اگر وہ divide نہیں کرتا complete divide نہیں کرتا remainder zero نہیں آتا تو ہم no والے راستے پر چلیں گے اور وہاں پر output دکھا دیں گے output کیا ہوگی no n1 cannot divides n2 اور پھر ہمارا flow chart end ہو جائے گا اگر yes ہو تو yes ہونے کے بعد بھی ہمارا یہاں سے output سے end کی طرف چلا جائے گا for example میں ایک number لیتا ہوں n1 number ہے 4 n1 number number 1 ہے sorry number ہم لے لیتے ہیں n1 2 ہے اور n2 جو ہے وہ 4 ہے تو ہمارے پاس 2 میں نے show کر آیا n1 اور 4 جو ہے وہ n2 ہے اب question میں پوچھا گیا ہے کہ پتہ لگائیں n1 یہ والا number n2 کو divide کرتا ہے کہ نہیں اگر ہم یہاں پر اس number کو put کریں n2 mode n1 تو دیکھتے ہیں کیا n1 number 2 n2 کو divide کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا remainder 0 آ جاتا ہے تو ہم پھر اس راستے کو فالو نہیں کریں گے نو والے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ remainder 0 آ گیا ہے تو ہم اس راستے کو yes والے کو فالو کریں گے اور ہم output میں show کر دیں گے yes کہ بلکل ٹھیک number enter ہوئے ہیں اور جو number enter ہوئے ہیں اس میں number 1 نے number 2 کو divide کر دیا ہے اور پھر ہمارا program end ہو جائے گا in case ہم ایک number add کرتے ہیں 2 جو کہ end 1 ہے اور دوسرا number ہمیں enter کرتے ہیں 3 اب ہم اس میں divide کرتے ہیں number 2 3 کو divide کرتے ہیں number 1 سے جو کہ 2 ہے 2 1 2 اب آپ اس کا دیکھیں کہ آپ کے پاس ادھر remainder 0 نہیں آتا وہ 1 آتا ہے تب آپ کا یہ yes والا جو portion ہے یہ نہیں چلے گا پھر آپ کیا یہ no والا راستہ جو ہے یہ والا follow کرے گا flow chart اور پھر آپ کو output show ہوگی end 1 cannot divide end 2 اور پھر آپ کا program یہاں پر flow chart end ہو جائے گا اس طریقے سے ایک simple flow chart آپ کو دکھایا گیا ہے جس کے اندر terminal symbol use ہوا جس کے اندر آپ کی input symbol use ہوئی input output کے لیے اور آپ کی decision symbol کو use کیا گیا جمید ہے کہ آپ کو ایک simple example سے یہ flow chart سمجھ آگئی ہوگی next student اس میں پوچھا گیا ہے کہ آپ نے ایک سال enter کرنا ہے input year کسی بھی سال کا آپ نے نام لکھنا ہے and determine اور پتہ کرانا ہے whether it is leap year or not کہ یہ leap کا سال ہے یا نہیں ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے flow chart کیسا ہے آپ نے program start کیا سب سے پہلے terminal symbol کو use کرتے ہوئے اس کے بعد آپ نے input لی user سے user نے input کیا دیا جو کہ نمبر کیا بتا رہا ہے سال کا نام year کون سا سال ہے اس کے بعد student ہم decision symbol کو use کرتے ہیں وہاں پر ہم condition لگاتے ہیں ہماری condition کیا ہے if year mode 4 is 0 کہ کیا اس سال کو اگر divide کیا جائے 4 سے تو کیا وہ answer remainder میں 0 دیتا ہے اس کا remainder 0 آتا ہے تو ہم یہاں پر decision symbol کو use کرتے ہوئے یہ condition لگاتے ہیں student اگر تو remainder 0 آ جاتا ہے تو وہ output دے دے گا yes leap year اور وہاں پر show کروا دے گا آپ کو leap year اور یہاں پر program اس کے بعد پھر آپ کا end ہو جائے گا یہ step میں یہاں پر دوبارہ show کروا دیتا ہوں اس step کے بعد جب output show ہو جائے گی تو output show کرانے کے بعد آپ کا flow chart end کی طرف جائے گا اور student اگر آپ ایک ایسا year enter کرتے ہیں جو کہ mode لیا جائے 4 سے وہ 0 نہ آئے تو آپ کا یہ والا follow کرے گا راستہ آپ کا flow chart اس رستے پر آئے گا اور آپ کا output دے گا output کیا ہوگی not leap year یعنی وہ leap کا سال نہیں ہے اور پھر آپ کا flow chart end ہو جائے گا یہ ایک سمپل سا flow chart جس کے اندر آپ user سے ایک input لیں گے وہ input کسی سال کی ہوگی سال کا کوئی نمبر ہوگا for example وہ 2000 complete ہو سکتا ہے وہ 2007 ہو سکتا ہے کوئی بھی سال آپ نے پتہ کروانا ہو تو آپ اس کو mode لیں گے 4 سے آپ جب 4 سے mode لیں گے آپ کو پتہ لگا سکتے ہیں کہ اگر تو اس کا remainder complete ہونے کے بعد 0 remainder آ جائے تو وہ leap کا year ہوگا اگر 0 remainder نہیں آتا 4 سے divide کرنے کے بعد تو پھر وہ leap کا سال نہیں ہوگا تو یہ ایک flow chart تھا اس problem کے لئے next student ہمارے پاس کہ ایک number enter کرنا ہے input a number and calculate its factorial اور آپ نے اس کے factorial find out کرنے ہیں move کرتے ہیں ہم اس کے solution کی طرف ہم ہم نے سب سے پہلے پروسیسنگ 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 کرتے ہیں جس کے اندر ہم فیکٹوریل کو count سے ملٹیپلائی کرتے جاتے ہیں پروسیسنگ ہوتی ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا count جو ہے ہمارا وہ اس number جو number ہم نے enter کیا ہے اس کے برابر آگیا ہے اگر تو وہ number اس کے برابر count count اس number enter کرنے کے برابر آ جائے تو yes اور ہم فیکٹوریل شو کروا دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنا پروگرام end کروا دیتے ہیں student اگر count اس number کے برابر نہیں آتا تو ہم پھر no کی راستے پر چلیں گے اور ہم count میں a کا اضافہ کرتے جائیں گے اضافہ کرنے کے بعد یہ پروسیس دوبارہ repeat ہوگا اور ہم وہاں سے فیکٹوریل find out کرتے جائیں گے تب تک کرتے جائیں گے جب تک count اس number کے برابر نہیں آ جاتا یہ ایک flow chart آپ کے سامنے ہے آئیے اس کی processing دیکھتے ہیں سب سے پہلے student for example یہاں پر میں نے ایک number enter کیا ہے 5 میں نے input کے number طور پر میں نے 5 enter کیا اور میں نے اس کے فیکٹوریل find out کرنے ہیں تو student processing جب start ہوئی تو ہم نے count لیا one اور factorial بھی one لیا count میں دیکھیں جب آپ نے factorial اس کا find out کیا اس process کے through تو آپ نے count اور factorial جو کہ one پر ہے اس کو آپس میں multiply کیا one multiply by one is equal to one پھر processing میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا one 5 کے برابر ہے تو ہم کہتے ہیں no پھر وہ اس راستے پر واپس آئے گا اور آپ کے count میں ایک کا اضافہ ہوگا جب count میں ایک کا اضافہ ہوگا one پلس one تو count کیا ہوگا two اور one ہمارے پاس فیکٹوریل میں اس وقت one ہے جو کہ میں نے set کیا ہوا یہاں آپ کے سامنے فیکٹوریل one multiply by count two پھر ہمارے پاس فیکٹوریل کی value آگی two کیا two number five جو enter کیا ہے اس کے برابر ہے اس condition میں دیکھتے ہوگے ہم کہیں گے no ابھی بھی two five کے برابر نہیں ہے پھر کیا ہوگا count میں one کا ایک اضافہ ہوگا two پلس one count ہو جائے گا ہمارے پاس three اور جبکہ یہاں پر اس یہاں پر پھر اس کی value دوبارہ آئے گی اس process کی طرف فیکٹوریل میں ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت value ہے two اور count ہو گیا ہے three تو two multiply by three is equal to six یہاں پر six answer آ جائے گا پھر وہ دیکھیں گے کہ count میں جو کہ value three ہے وہ number five کے برابر ہے ہم کہیں گے نہیں وہ اس کے برابر پھر next position yes کی طرف نہیں جائے گا no کی طرف جائے گا اور ایک count میں مزید اضافہ ہوگا count اس وقت ہو جائے گا آپ کے پاس four پھر فیکٹوریل میں value six ہے اس وقت اور count کی value ہو گئی ہے four تو six into four is equal to 24 four پھر یہ condition چیک ہوگی کہ count میں four ہے کیا وہ five کے برابر ہے ہم کہیں گے کہ نہیں ابھی بھی value five کے برابر نہیں ہے پھر وہ دوبارہ اس step کے پر آئے گا اور اس step پر دیکھتے ہوئے count میں ایک مزید اضافہ کرے گا جو کہ four سے کیا ہو جائے گی five five کو فیکٹوریل میں جو value ہے اس وقت وہ ہے 24 اس سے چیک کرنے کے بعد وہ five سے ملٹیپلائی کرے گا اور آپ کو آنسر دے دے گا فیکٹوریل میں one twenty اب وہ دیکھے گا کہ count five ہو گیا تھا کیا وہ نمبر جو ہم نے انٹر کیا تھا five اس کے برابر ہے ہم کہیں گے yes اب یہ نمبر برابر ہیں تو وہ اس راستے کو no والے کو follow نہیں کرے گا اور وہ یہاں yes والے کو follow کر کے آپ کا آپ کے سامنے فیکٹوریل لے آئے گا آپ کو ان تمام نمبرز کا فیکٹوریل نکال کر دکھا دے گا output میں جو کہ one twenty شو کرائے گا value مجھے امید ہے کہ آپ کو اس example سے اس flow chart کی بھی سمجھ آگئی ہوگی اور اس کی working کو بھی آپ نے understand کر لیا ہوگا کہ ہم terminal symbol جو start اور end کے ہوتے ہیں ان سے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں start کا اس کے بعد ہم نے جو ہمیں question میں کہا گیا ہم نے input number کیا اس کے بعد ہم نے جس number کو جہاں تک چیک کرنا ہوتا ہے ہم count اور factorial لگتے ہیں اس کا count کو one سے start کیا اور ہم نے factorial کو بھی one پر set کر دیا پھر ہم formula لگاتے ہیں کہ f کو multiply کرتے رہے ہیں factorial کو count کے ساتھ جب تک کب کہ آپ کا وہ number نہ آجے اس condition تک ہم اس کو multiply کرتے رہتے ہیں move کرتے ہیں اپنے fourth flow chart کی طرف find lcm of two numbers دو numbers ہیں student ان کا lcm آپ نے find out کرنا ہے start کریں گے اپنے terminal symbol سے ہم ایک دو numbers add کریں گے inputly user سے input numbers a & b decision making symbol میں ہم دیکھیں گے student کیا a & b سے بڑا ہے اس کے لئے دو option ہیں yes اور no کی option اگر تو student option no ہے تو ہم numerator میں b کو لے آئیں گے اور denominator میں ہم a کو لے آئیں گے یعنی a b سے بڑا نہیں ہے تو مطلب b بڑا ہے وہ numerator اور a چھوٹا ہے وہ denominator اس کے بعد student ہم اس راستے کو follow کریں گے اور وہاں پر دیکھیں گے کہ remainder جو ہے وہ برابر ہے numerator percentage denominator کہ numerator کو موڈ لیں گے ہم denominator سے اور اس کے بعد condition لگائیں گے کہ کیا remainder zero آ گیا ہے اگر تو yes ہے تو پھر ہم find out کریں گے LCM LCM find out کرنے کے لئے ہم process لگائیں گے جس کے اندر ہم دونوں values کو multiply کر کے divide کر دیں گے اپنے denominator کے ساتھ اور پھر ہم output دکھا دیں گے LCM کی terminal symbol جو input output جو سمبل ہے parallelogram اس سے show کریں گے اور end کر دیں گے اگر student آپ کا yes option ہے کہ a جو ہے وہ b سے بڑی ہے تب ہم یہ والے راستے کو follow کریں گے اور numerator میں a کو لیں گے اور denominator میں b کو لے لیں گے کیونکہ a اس وقت ہمارے پاس بڑی value ہوگی اور denominator بی چھوٹی value ہوگی اس کے بعد پھر ہم اسی راستے کو فالو کرتے جائیں گے جہاں پر condition جب remainder zero آتا ہے تو yes والا اگر remainder zero نہیں آتا تو ہم no والا فاصلہ کریں گے اور numerator کو denominator کے برابر کر لیں گے اور denominator کو remainder equal لے آئیں گے یعنی اگر آپ کا remainder zero نہیں آتا تب آپ کے numerator کی جو value ہوگی وہ آپ کس کے کل کر لیں گے اپنے denominator کی value کو اور denominator میں values کس کی لئے آئیں گے remain اب ایک یہاں پر اس کی working کو دیکھتے ہیں for example پہلے میں نے ایک value لی ہے a کی 8 ہے اور b کی 10 value ہے تو آپ یہاں سے دیکھیں کیا a b سے بڑا ہے ہم اس condition میں دیکھتے ہیں کہ یہ a کی value b سے بڑی نہیں ہے تو پھر وہ یہ والا راستہ no والا follow کرے گا اب اس وقت numerator میں value آ جائے گی b کی اور denominator میں value آ جائے گی a کی یعنی آپ کا جو numerator ہے وہ ہو جائے گا 10 اور denominator ہو جائے گا آپ کا یہاں پر 8 اس کے بعد آپ کا جو فاصلہ جس راستے پر آپ جائیں گے وہ نیکسٹ آئے آپ کا process کا symbol remainder is equal to numerator denominator آپ کیا کریں گے numerator کو ڈیوائیڈ کریں گے denominator سے آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے 8108 یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ remainder کیا آیا ہے 2 remainder کی یہاں پر جو value ہے وہ 2 آئی ہے پھر وہ یہ condition چیک کرے گا student کیا remainder 0 کے برابر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس condition میں remainder کی value 2 ہے وہ 0 کے equal نہیں ہے ہم کہتے ہیں no اس وقت remainder 0 نہیں ہے پھر وہ yes والے راستے پر نہیں جائے گا وہ no والے راستے پر جائے گا پھر کیا ہوگا کہ numerator کے اندر value کون سی آ جائے گی denominator کی ہم نے first condition مینشن میں دیکھا تھا denominator میں value تھی 8 تو اس وقت یہ 8 جو ہے یہ کیا بن گیا ہے اب numerator میں یہاں پر اس کو num کے ساتھ mention کر دیکھتا ہوں کہ اس وقت جو ہماری value numerator میں وہ 8 ہے denominator میں value کس کی آ جائے گی آپ کے remainder کی تو remainder ہمارے پاس تھا 2 اب ہم پھر اس راستے کو follow کرتے ہوئے اس process کو دوبارہ دیکھیں گے کہ remainder کو find کریں گے numerator ہے ہمارے پاس 8 denominator ہے ہمارے پاس 2 two fours are 8 کیا remainder ہمارے پاس 0 آ گیا ہے ہم پھر اس condition کو چیک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ remainder ہمارے پاس 0 آ گیا ہے ہم اس راستے پر اب نہیں جائیں گے یہاں پر میں نے cancel کیا اس کو اور ہم yes والے راستے کو follow کریں گے اب ہم find کریں گے lcm lcm find کرنے کا ہے a multiply by b divided by denominator تو آپ دیکھیں a کی value ہمارے پاس تھی 8 b کی value تھی ہمارے پاس 10 a tens are 80 80 کو divide کیا denominator ہمارے پاس last میں کیا آیا تھا 2 یہ یہاں پر mention کیا تو ہم یہاں سے 2 سے اس کو divide کریں گے تو دیکھیں آپ کہ 80 divided by 2 کیا تو ہمارے پاس lcm آ گیا 40 یہ اس sense میں ہے کہ اگر a کی value b سے بڑی نہیں ہے اب student یہاں پر next میں چھوٹی سی working score دکھائی گئی ہے جس میں a کی value 6 ہے b کی value 4 ہے بڑی ہے تب وہ 9 والے راستے کی بجائے اس راستے پر yes والے راستے پر follow ہوگا اور اس میں numerator آپ کے پاس 6 دکھایا گیا ہے denominator 4 ہے ہم جب اس کو mode لیتے ہیں 4 کو 6 کا mode لیتے ہیں تو remainder ہمارے پاس 2 آ جاتا ہے یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ remainder 0 نہیں ہے تو پھر یہ جو denominator ہے یہ ہمارا numerator بن جاتا ہے اور remainder ہمارا denominator بنتا ہے تو اس کو جب divide کرتے ہیں تو 0 آتا ہے پھر اس فارمولے کو follow کرتے ہوئے a اور b کو multiply کریں 64 24 divided by last denominator جو کہ 2 ہے اور ہمارے پاس LCM آ جاتا ہے 12 تو اس طریقے سے یہ ایک فلو چارٹ آپ کے سامنے بنایا گیا ہے جس کے اندر ہم LCM find کرتے ہیں 2 numbers کا last میں student ہمارے پاس کہ ایک number enter کرنا ہے اور اس کے factors find out کرنا ہے factors یہ ہوتا ہے کہ اس number کو کون کون سے numbers divide کرتے ہیں start اس کے بعد ہم وہ number enter کریں گے as usual جس طرح ہم پچھلے اپنے فلو چارٹس میں دیکھتے آ رہے ہیں count کریں گے one سے set کو count کریں گے count کریں گے ہم one سے اس کے بعد condition لگائیں گے کہ کیا وہ number count سے بڑا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ number بڑا نہیں ہے وہ number جو ہم نے enter کیا ہے وہ count سے بڑا ہے ہم کہتے ہیں نہیں تو پھر end ہو جائے گا اگر وہ number count سے یعنی کہ بڑا ہے تب ہم جائیں گے کہ اس number کا mode لیں گے count کے ساتھ for example میں نے یہاں پر number enter کیا six اور count لے لیا میں نے وہ number one سے تو کیا number count سے بڑا ہے count جو ہے وہ اس وقت start ہو رہا ہے one سے تو آپ دیکھیں کہ six بڑا ہے one سے ہم اس راستے پر آئیں گے اور پھر اس کے بعد ہم end یعنی number کا mode لیں گے سی سے is zero یعنی one سے divide کریں گے six کو divide کریں گے one سے تو one six تو remainder میں ہمارے پاس کیا آیا zero ہم ہم یہاں پر کیا کر دیتے ہیں output count ہم اس number کو show کروا دیتے ہیں یعنی ہمارے پاس جو number تھا کہ six کو six کا جو پہلا فیکٹر ہے وہ کونسا ہے میں یہاں پر show کروا دیتا ہوں one اس کے بعد student count کو number دکھانے کے بعد ہم دوبارہ جاتے ہیں کہ count میں ایک مزید اضافہ کر دے یعنی count میں اس وقت number کے آ جائے گا یہاں پر two ہو جائے گا number تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اگر number count سے بڑا ہے کیا six two سے بڑا ہے yes پھر ہم اس کا موڑ لیتے ہیں ہم نے موڑ لیا six کا two سے two three zero six یہ بھی ڈیوائیڈ ہو گیا remainder zero آ گیا تو ہم نے second number کو show کر دیا show کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ count میں ایک کا اضافہ کیا اب count ہمارے پاس ہو گیا ہے three ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا number count سے بڑا ہے جی بلکل بڑا ہے six number three سے بڑا ہے ہم اس کا موڑ لیتے ہیں count سے three two zero six اس وقت بھی remainder zero ہے student تو پھر ہم output number یہاں پر three کروا دیتے ہیں اب اس count میں ہم اس راستے پر جاتے ہوئے ایک اور اضافہ کرتے ہیں count میں three plus one اس وقت count ہو گیا ہمارے پاس یہاں پر four پھر اس condition کو دیکھیں گے کہ کیا six four سے count میں اس وقت value four ہے six اس سے بڑا ہے yes if n mode c is zero کیا four کو six سے ڈوائیڈ کریں تو zero آتا ہے نئی student یہ نہیں آتا four one zero four ہوتا ہے اور six میں سے four کریں تو two آتا ہے تو پھر وہ yes کی بجائے output نہیں کرے گا وہ no والے راستے پر جائے گا اور count میں ایک مزید اضافہ کرے گا وہ count four سے کیا ہو جائے گا ہمارے پاس five ہو جائے گا five کرنے کے بعد وہ دیکھے گا کیا six count میں اس وقت number ہے student five اس سے بڑا ہے جی بالکل بڑا ہے پھر وہ اس کا mode لے گا یہاں پر five کیا ساتھ six کا five انظر five آپ کو نظر آ رہا ہے کہ six میں سے کریں تو one آتا ہے اس condition میں بھی zero نہیں آ رہا no پھر count میں ایک اضافہ کرے گا تو اس وقت count ہمارے پاس آ جائے گا student six کیا six six سے بڑا ہے ہم کہتے ہیں نہیں six six سے بڑا نہیں ہے تو اب yes والی option نہیں چلے گی اب no والا راستے پر جا کر وہ اپنے پروگرام کو یہاں پر end کر دے گا تو اس وقت output میں ہمیں صرف اور صرف یہ تین options شروع ہوئے جو کہ six کے factors ہیں six کو divide کرنے والے one two اور یہ three numbers ایسے ہیں جو six کے factors ہیں تو اس طریقے سے student یہ flow chart بنتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کے لیکچرز کی آج کے flow chart جو ہم نے بنائے اس کی آپ کو ڈیٹیل سے سمجھ آگئی ہوگی مزید اس ویڈیو کو اس لیکچر کو بار بار اچھے طریقے سے دیکھئے گا flow chart کو سمجھے گا جو units میں اس کی examples دی گئی ہیں ان کو بھی سمجھے گا بار بار کرنے سے آپ کو flow chart کی سمجھ آ جائے گی next لیکچر تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ ڈیٹیس